میرا نام ارفان احمد ہے میں آئی ٹیپل ای پی کراچی سنٹر کا چیئرمین ہوں اور آج ہمارا تھرٹی فیف سٹوڈنٹ سیمینار ڈی ایچ ای سفا میں منقض ہو رہا ہے یہ سیمینار ہر سال مختلف انیورسٹیز میں ہم منقض کرتے ہیں اور کراچی کے آس پاس کوئی پندرہ بیس انیورسٹیز ہیں تو انشاءاللہ اندہ دس بارہ سال میں دوبارہ ہم ڈی ایچ ای سفا انیورسٹیز میں آئیں گے اس سال کا جو سمینار ہے ڈی ایچ ای سفا کا وہ بہت ہی اچھی طریقے سے آرگنائز کیا ہے اور جو اناگرال سیشن تھا اس کے چیف کس ڈاکٹر پروفیسر عطاو رحمان تھے اور جب بھی جہاں بھی وہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ایک انسپائرنگ شخصیت ہیں اور اس دفعہ بھی جو ان کی پریزنٹیشن تھی اور جو ان سے بعد میں ڈسکیشن ہوئی اس سے جو مقاصد ہیں ہمارے اس سٹوڈنٹ سامینار کے وہ کسی حد تک آلریڈی پورے ہو چکے ہیں ہم ان سٹوڈنٹ سامینار کو جو منعقد کرتے ہیں اس میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فائنلی ڈیئر سٹوڈنٹس جو کینڈیڈیٹ انجینئرز ہیں جو انجینئرز بننے والے ہیں وہ اپنے فائنلی ڈیئرز کے پروجیکٹس پیش کریں ان کی پریزنٹیشن کریں اور ہم اس میں سے دیکھیں کہ ان پریزنٹیشن سے ہمارے نیشن کو ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اس میں سے بہترین تین پریزنٹیشنز جو ہیں وہ آئی ٹرپلی پی کے انٹرنیشنل سیمپوزیم میں ایک سپیشل سٹوڈنٹس سیشن ہوتا اس میں وہ پیش کی جاتی ہیں وہاں سٹوڈنٹس کو انعامات بھی دیے جاتے ہیں گولڈ میڈلز دیے جاتے ہیں سلور میڈلز دیے جاتے ہیں اس طرح سٹوڈنٹس کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ جب قومی دھارے میں آئیں جب اپنی پروفیشنل لائف میں آئیں تو پہلے سے ان کی تیاری ہو چکی ہے پروفیشنل انجینئرز سے ان کو موقع ملتا ہے ان سیمینارز کے دوران ملنے کا اور اپنے آپ کو پروفیشنل لائف کے لیے تیار کرنے کا تو انشاءاللہ یہ جو تھرڈی فیفٹ سیوڈنٹ سیمینار ہے ڈی ایچ اے صوفہ میں یہ بہت ہی کامیاب ابھی تک جا رہا ہے اور یہ کامیاب ہی رہے گا اس وقت میرے خیال ہے تھرڈی سکس پریزنٹیشنز ہیں کوئی آٹھ دس مختلف یورورسی سے پاکستان کی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ پریزنٹیشنز اس وقت جاری ہیں اسلام علیکم می نیم اس نوید انساری ایم این ایلیکٹریکل انجنیر بی پروفیشن ایم ایم دی وائس پریزیڈنٹ آف آئی ٹیپلی پی سینٹرل کاؤنسل پریزنٹ ایلیکٹرہ شخصی کو پیدر کویم پیسی میریٹایا ویڈا آف آئی ٹیتیشنز آف آئی ٹی تیپلی پی سینٹرلہ جو کام کر رہی ہے وہ خراجت احسین ہمیں دینا چاہیے اس کی طرح کیا جانتے ہیں دہ سوفا میں جو کام کر رہی ہے ہمیں پیچھے پیپرز ایسین ہمیں دینا چاہیے میرے گرینوں نے داری ایمانی covering تک مشکریہ استعمال لگا ایمانی موجود ہے کی ویڈیا کی ارادہ کا منظوم ہے ہم شدی machen الیکٹریکل، الیکٹرونکس اور الائی دسپلنز ایک بریٹ فیوچر صرف ضرورت اس بات کی ہے بچوں کو ان تکنولوجیز میں کام کرنا چاہیے جو ہمارے ملک میں استعمال ہو سکتے سوال ان اللہ، ایک بہترین افرٹ بائی دی ایچ ایچ سفاہی نسی سلام علیکم میرا نام احمد زبیر ہے میں الیکٹریکل انجینئر ہوں اور ایک الیکٹریکل کنٹریکٹنگ فرم دی ترمنیٹرز کا چیف اپریٹنگ آف سر ہوں آج ہم لوگ یہاں پر دی ایچ ایچ سفاہ یونیورسٹی میں اسٹڈینٹس سیمپوزیم اٹینڈ کرنے آئے ہیں میرا تعلق انسٹیجوشن آف الیکٹریکل الیکٹرونک انجینئرز پاکستان سے ہے اور میں کنوینر میمبرشپ اور کنوینر سپانسرشپ کی ذمہ داریاں دبا رہا ہوں دی ایچ ایچ سفاہ یونیورسٹی نے آج جس سیمپوزیم کا انقاد کیا ہے وہ ایک بہت عالی اور امدہ یعنی بہتر کنسپٹ ہے جس سے کہ اسٹڈینٹس میں مینیجیریال سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں ان سے اپنے پروفیشن اپنے علم سے لگن کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج انہوں نے مطلب ہے کہ کافی اچھی طریقے سے اس چیز کو ارینج کیا ہے پاکستان میں انجنئنگ کا سکوپ قدر واضح ہے ہم لوگ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے یعنی کہنا ترقی بھزیر ملک ہیں یہاں پر انجنئنگ کا ضرورت یعنی بہت قد زیادہ ہے بنزبت ترقی یافتہ ملکوں کے ہمارے انڈسری بڑھ رہی ہے اسی حساب سے ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھے بہتر اور عالی تعلیم یافتہ نوجوان آگے آئیں اور ملک کی ترقی میں اپنا اپنا رول ادا کریں I'm Dr. Son Ahmed Halipoto working as an associate professor in the department of electronic engineering مارانزی جوامشورو مجھے یہ ساتھ جاورے کے لئے بیوری پر موطر، ہونے ملدارن、 ایفیٰ ای وی ای وی ای وی ای ولیимсяمینار پہوری کا احتراشت ہے پہنیو پیروڑی کاملے برد متعلقہ عشان شروع جو رو ایسر ملتا ہے مجھے دلمتا ہے من نور، که ساتھ ایسر کتابیوی ناستے کالی دیگر کالی کمید بردد ہماری رامان راہیم اسلام علیکم آج ہم لوگ یہاں ڈی ایچ اے سفہ یونیورسٹی میں موجود ہیں جہاں پر آئی ٹریپل ای پی کراچی سنٹر کا تھرٹی فیفت سوڈنٹ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے یہ گزشتہ پیتیس سال سے ریگولرلی حساس سیمینار منعقد ہو رہا ہے آئی ٹریپل ای پی کراچی سنٹر کی جانب سے اس دفعہ ڈی ایچ اے سفہ یونیورسٹی اور آئی ٹریپل ای پی نے مل کے یہ سیمینار پہلی دفعہ ڈی ایچ اے سفہ یونیورسٹی میں منعقد کیا ہے آج کے ہمارے اس پرگرام کے مہمانیں خصوصی ڈاکٹر رتاہ رحمان صاحب تھے انہوں نے بڑی سہر آسل گفتگو کی اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا وزٹ کیا ڈی ایچ اے سفہ یونیورسٹی کا ہماری تمام ٹیم تمام مہمان یہاں کی فیسلیٹیز دیکھ کے کافی متاثر ہوئے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ انجینئرنگ اسٹیٹیوشنز میں ایک اچھا اضافہ ہے سیمینار کا پہلا سیشن ابھی ابھی ختم ہوا ہے جس کے اندر چھے مختلف یونیورسٹیز کی جانب سے پیپرز پڑے گئے ہیں طلبہ نے اپنے فائنل یئر کے پروجیکٹس پیش کیے گئے ہیں اب تک جتنے پیپرز آئے ہیں ان سب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس میں ہمارے انجینئرنگ کے جو طلبہ ہیں ان کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے بس ان کو تھوڑا سا پولش کرنے کی گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے تو یہ لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تھوڑی سی ایک چیز جس پہ بات ہوئی کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان کوارڈینیشن بہتر بنانے کی ضرورت ہے تو ان طلبہ کو تھوڑی سی اگر رہنمائی دی جائے ان کو گائیڈنس دی جائے تو انشاءاللہ یہ ملک اور قوم کے لیے بہت بہتر کر سکتے ہیں جس کو شاہر نے کہا زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرک ہے جائے ساپی جدار سلام علیکم جی میں ریاض چودری ہوں میں پرمسپل کنسلٹنٹ ہوں بی ای ٹو سی ٹو کنسلٹنگ فرم میں اور یہاں پہ آنے کا میرا دوسرا کنیکشن یہ بھی ہے کہ میں ای ٹیپل ای پی کا ٹیکنیکل کمیٹی کا کو کنوینیر ہوں ای ٹیپل ای پی کا جو ارگنائز کرنے کا یہ سلسلہ ہے یہ مختلف یونیورسٹریز میں ایک سٹوڈنٹ سیمینار کے طور پہ ہم ارگنائز کرتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ سوفا یونیورسٹری میں ہم نے یہ ارگنائز کیا ہے الیکٹریکل اور الیکرونک انجنیرنگ جو ہے پاکستان میں ایک بہت ہی جو ہے ایمپورٹنٹ انجنیرنگ ڈسپلین ہے جس میں بہت سارے بچے جو ہے اس میں کالیم حاصل کر رہے ہیں لیکن جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ جی اس وقت ہمیں ایک بہت ریلیشن ڈیولپ کرنا ہے انڈسٹری اور انسٹیٹیوٹس کا تاکہ جو ہمارے انجنیرز نکل رہے ہیں انڈسٹیوٹس سے ان کی انڈسٹینڈنگ ہو انڈسٹری کی کیا رکوارمنٹ ہے اور ایک ایڈمیاں بھی اس حساب سے ہماری ایڈکیشن اس کو ان پار کر سکے اسلام علیکم مینام مقابلے ڈیولپ گزشن میں نے پیکشنیرز نکل رہے ہیں اور میں نے مقابلہ دک مقابلہ انڈسٹری کی زندگیشن ایڈک رہے ہیں ایڈکیشن دوی میں یہ مورد دعیشن ویڈیولپ کرنے جو اس مجرے ڈیولپ کرنے جو eligible انڈسٹری پاکستان اور آپ کے ساتحے دیکھیں گے جوانکٹ پیشنگ باشیم اور بدونے کے لئے ایسا ہنے دیکھیں جوانکٹی دیکھیں گے جوانکٹ پاکستان کا مطلب ہنے دیکھیں گے مرمید ورمائی اینجا برای شئر اینجا نیتے ہیں میں اس کے لئے ایسا کی طرح سامنے مجھلو رہا ہے ملام اس Я ہم درستان شاهد ایمیل رہا امید رہا ہے مجھلو رہا ہے ایمید او بیدوانی طرح ایمید ایمید رہا ہے جاید سارہ ہمارے ایمید اینجا رہا ہے اور ہمارے اگرانیں قریب کے ساتھ کے لیے اس درست میں ہمارا ملک ، کنمائے شاہر میں ہمارے کیوں ہیں کامی طرح سے علاوان شہر شاہر میں اپنے اگرانے پاکستان موسیقی ایک ایک ارخار کے لئے پیسیٰ کا مجھے دعا ہے جا اگرام لمسا دیو تدخل ہوا دنیا اس و در علق تنمیاری پارا کامران واشید کے ساتھ اچھنف امشار ما امشار اطلاق امشار کارش مزن شاید موزن امشار کامران کاضی ہم مجھے امشار Büولارترین دیکھنم امکران امتران عامدرین مدر من امان وانتران کامران عامدرین مجھے سن 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 ستن سن 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 امبرد شما اور ہوں اور میں کاملہ ہوں رہا سنچوں کے پاس یٹروں میں نے درستی سے چیزیں کوئی کاری علیات سے Original سے رہا حاضور ہے اور پر ہوتا ہے جز کیADA کلی فکسی حاضور ہے تو کی اختیاری اور پاسی کے پاس اور کاملے کاملے کے پاس اور پاسی درستی کے ساتھ ہمارے ایسید ہیں ، جمعہ مصدف بھی کامی وهکم مرکے بھی ہوگا کبھی جزیدی بھی تو کردھر 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 کیا تو ، فیشتر مطاف ، امزباد مطاف ڈیر محمد ڈیر محمد ڈالان میں چلی کاری مجلد میں آدم تکنولا جول زیادہ میں درداد دوسرافہ الڈیسی پیوڈی پی ایش هاہم پیدا کنگ کی تجاند روزوں پر کشکتر ایک تاتیراتی انگیز زیادہ مپکم تنسائے ایک ساقت سے کسیتر دور جوالاک، جوالاک وچنگ ساکتر ایلیمائید ہیں اور کچھ اینجراء صورتی trenر روزوں ڈیرنگ اچھے ایک مطارد شورت ساتھ کاماتوں کے علاقے میں جرف کرنے والاشتراک کی بائیں تو دیکھو ستے پیدا سورت ساتھ کاماتے کے لئے